بہت سواگت ہے آپ سبی کا رنائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان میرے چاروں طرف دھان کی لہلاتی فصلے یہ درشاہ رہی ہیں کہ کسانوں نے اپنی تمام تیاریاں کر لی ہیں دھان کی روپائی ہو چکی ہے ہو بہو حریانہ کے سیاست میں ویدھان سبا چناؤں کی تاریخوں کا اعلان گرچے نہ ہوا ہو مگر سبھی سیاسی پارٹیوں نے اپنی اپنی کمر کسلی ہے ایسے میں حریانہ کے رہتک کی جنتہ کی مزاج میں کیا ہے حریانہ کا سیاسی نبز کیا ہے جنتہ کیا سوچتی ہے اس بار ستہ میں کون سی پارٹی آئے گی اپنے کمر پرسن راغب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیش کے دوسرے بیشتر علاقوں کی طرح حریانہ میں بھی زیادہ تر لوگ کھیتی باری کا کام کرتے ہیں ہم نے کئی سارے کسانوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی حریانہ میں اس وقت خٹر سرکار چل رہی ہے سرکار نے اچھا کام کیا ہے بہتر کیا ہے کسانوں کے لیے سب کے لیے یا یہ چاہتے ہیں کہ سرکار بات دے سرکار نے اچھا کام کیا ہے بڑیا کام کر رہی ہے اور بلکل اچھا اس سے زیادہ اور بڑیا کام کرے گی اور آگے بھی یہی آیا کانگریس اور دوسری پارٹیوں نے ان کے لیے اس بار جنتہ کیا سوچتی ہے اس کے بارے انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے لیکن سرکار رہنا چاہیے بیجے پیگی سرکار یہی رہنے چیز زیادہ وہ نہیں کر رہی ہے یہ سرکار بدلنے میں فیدہ ہے سرکار نے زمیدار کو کچھ نہیں دیا دو آئی خات سب کچھ میں گاؤ گیا بیجلی اب چار گھنٹی آو ہے بیسنے پر آمے ہاں دانسو کنلا جا دو دو ٹو گل چلانے پڑے یہ سرکار رہی ہے اچھا کام کیا سرکار نے دوسری سرکار نہیں آئے یہی سرکار رہی ہے یہی سرکار بڑیا ہے اچھا کام کیا ہے تو کسانوں کی منشاہ صافی اور کسان کیا چاہتے ہیں آپ نے اسے دیکھا لیکن جو غریب ورگ ہے جو مزدور ورگ ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ سرکار نے ان کے حط میں کام کیا ان کی زندگیوں میں بدلہ آیا سرکار نے پچھلے پانچ سالوں میں جو کام کیا آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بدلہ آیا یہ تو کوئی فاردہ نہیں ہوا کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کچھ فاردہ تو ہونے چاہیے یہ گریب آدمی کو بڑا کرائے در ادھر پتائیے بہتر ہوا پانچ سال میں کچھ آپ لوگوں کی زندگی میں سرکار سے کیا چاہتے ہیں آپ یہی سرکار کہتے ہیں کچھ نہیں فائدہ ہوا میں تو کٹتے ہی رہنے ہیں آپ بھی کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے یہاں پر جو مزدور ورگ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ زیادہ فائدہ ہوا نہیں ہے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں ہم روزگار کرتے ہیں یہی سرکار آگیا آنا صاحب کیا بہت کچھ کیا پیروزگار ہی گھڑا دی برشتہ چار ختم ہوا ہے آپ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں یہی سرکار آنا صاحب جھتے ہیں رشتہ چار ختم ہو گیا رشوت خوری ختم ہو اور غریبوں کے جو بچے پڑھ لیکھ کر اپنا روزگار مل رہا جونا ہے کیا کرتے ہیں آپ میں پھلنپر کا کام کروں جو مزدور ورگ ہے یا پھر جو لوگ اپنا کچھ کام کرتے ہیں الگ الگ طرح کی رائے ملے جلی آ رہی ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں کھیتی کرتا ہوں کھیتی کرتا ہوں کسانوں کے لیے اس سرکار نے کتنا کیا کسانوں کے لیے ویسے تو ٹھیک ہی ہے جی خات کود میں اس کے لیے میں تھوڑی مہنگائی کی خات مہنگی ہو گئی ہے وہ ڈیجل ہو گیا یہ بھی مہنگائی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کھیتوں میں لوگوں کو پانی ڈالنا پڑ رہا پمپنگ سنگ چلانا پڑ رہا تو ایسے میں کچھ راحت مل رہی ہے سرکار سے کچھ کام کیا جا رہا سرکار کا ویسے پانی پونی تو ٹھیک ہا رہا ہے نیرو میں باقی یہ خات خود ہے یہ مہنگی ہے جی مہنگی ہو گا تو جو کسانوں کی مشکلیں ہیں خاص طور پر ڈیزل کے جو قیمتیں ہیں وہ لگاتار بڑھ رہی ہیں اور بڑھی ہوئی ہیں جیسا کی ویٹ الگ الگ راجیوں میں گھٹانے کی باتیں کہی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھے تل کے داموں کی قیمت میں گراوٹ آنے کے باوجود بھی ڈیزل کے داموں میں بڑھتری ہوئی ہے لیکن کسانوں کی مشکلیں کم نہیں ہوئی اور یہاں پر جو اور دوسری لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جو اور کچھ اپنا کام کرتے ہیں ملی جلے رائے فی الحال آ رہی ہے تو ہریانہ کے رہ تک سے ہم یہاں کے سیاسی نبز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر جا کر الگ الگ جگہوں سے ان کی رائے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب لوگ یہاں پر رہتے ہیں موجودہ وقت میں سرکار نے پچھلے پانچ ورشوں میں آپ لوگوں کی زندگی میں کتنی آسانی پیدا کی ہے بہت اچھی پیدا کیا جی یہ سرکار بہت اچھی ہے جی کیا کیا سرکار سرکار نے بہت کام کی ہیں جس کے لوگوں کو امید تھی ویسے کام کی ہیں موڈی سرکار سے سب لوگ خوش ہیں موڈی سرکار سے خوش تو ہیں مگر یہاں پر منوہر لال کے سرکار سے کتنے خوش ہیں بس اس سے تو ہی سہی ہے جی باکی موڈی سے سب خوش ہے دیش خوش ہے ایک 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 بات جو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بھلے ہی منوہر لال کا نام لوگ کم لیں لیکن موڈی نام لوگوں کے زبان پر ضرور ہے موڈی دیش چلا رہے ہیں مگر منوہر لال ہریانہ چلا رہے ہیں خوش ہیں آپ لوگ ہاں ہریانہ کے اندر لگ بگ نائنٹی پرسینٹ پبلک اس بات سے خوش ہے کہ ہریانہ کے اندر ہماری اپنی سرکار ہے اور ویسے طور سے جو یوت پڑا لکھا ہے وہ اپنا آپ کو آج ایسا سمجھتا ہے کہ آج کوئی بھی پیسے سے یا کوئی جاتی گتہ دار کو پر سرویس نہیں مل رہی اس لیے نوجوان یہی چاہتا ہے کہ ہماری سرکار ہے اور ہماری آنے چاہیے ایسا ہے کہ جو سرکار کاریے کر رہی ہے وہ سہرہانی ہے کیونکہ جب پہلے سرویس دیا کرتے تھے لوٹ کھٹوڑ تھی یہاں کا جو چیف فنیسٹر ہڈا صاحب تھے پیسے سے کام ہوا کرتے تھے لیکن اب منہور سرکار آتے ہی یہاں بینہ پیسے کے نوکری لگتی ہے اور بینہ لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں جو کی سرکار کو کرنے چاہیے جیسے ناری سکسٹرن اور بھشتہ چار کو تیجوں پر سرکار ابھی دھیان نہیں دے سکے جو جی جو کو دھیان نہیں دے سکی جیسے کی یہاں جو بروزگری ہے جو جو بولا تھا سرکار نے وہ ابھی پورا نہیں ہو پایا لیکن دیکھو آنے والے ٹائم میں کیا کرتی ہے منہور سرکار جی تو کچھ ملی جولی رائے اس طریقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ غریب مزدور ورگ ہو یا پھر عام لوگ ہو نوکری پیشہ ہو خاص طور پر نوکری پیشہ لوگ زیادہ خوش نے کیونکہ منہور لال سرکار میں ان کو بنا پیسی خرچ کیے ہوئے صرف قابلیت کے بنیاد پر نوکریہ ملتی ہوئی دیکھ رہی ہیں اور مل رہی ہیں ہریانہ ویدان سبا چناؤں کے لیے گرچے تاریخوں کا اعلان نہ ہوا ہو مگر ہم نے آپ کو آج ہریانہ کے رہ تک زلے سے یہاں کی سیاسی نبس کو دکھانے کی کوشش کی جس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی آگے بھی ہریانہ کے کچھ دوسرے شہروں سے دوسرے گرامیڈ علاقوں سے آپ کو سیاسی حل چل دکھائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے آر نائن ٹی وی ہریانہ کے رہ تک زلے سے کامرپرسن راغب کے ساتھ جبار خان